پاکستان اور انڈیا کا میچ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کھڑکی توڑ ریسپانس ہوتا ہے جی ہاں پاکستان اور انڈیا کے میچ کو کھڑک دنیا کا سب سے بڑا میچ قرار دیا جاتا ہے اور جب بھی یہ میچ کھیلا جاتا ہے اور کیونکہ تم کمی میچ ہوتا ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان بالیٹرل یعنی کہ باہر میں سیریس ہوتی نہیں ہیں آئیس ایس ای ایونٹس میں یا ایشہ کپ میں ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے پچھلے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اور اس کے بعد خناب یہی ہوا کہ منٹو سیکنڈز میں ہی ٹکتیں جو ہیں وہ فروخت ہوگی اور کچھ یہی ریسپانس اس مرتبہ بھی ہے جی ہاں پاکستان اور انڈیا نے ایشہ کپ میں آمنہ سامنا کرنا ہے اور آمنہ سامنا ایک بار نہیں بلکہ یقینی طور پر دو بار کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو آپ کا گروپ میچ ہے اس میں تو کھیلیں کھیلیں اور اب تک جو سٹائٹس بتاتے ہیں جو سرکمسانسز بتاتے ہیں پاکستان اور نیپال اور انڈیا ایک گروپ میں ہے تو ممکن نہیں لگتا کہ نیپال کے ٹیم بہت بڑا اپسٹ کرے اور پاکستان اور انڈیا کے لیے مشکلات بات کرے اس لیے سپر فور مریلے میں پاکستان اور انڈیا ہی پہنچیں گی اور سپر فور مریلے میں ایک مرتبہ پھر میچ ہوگا اور یہ میچ ہو سکتا ہے جناب دل سپٹمبر کو اور جو گروپ میچا وہ ہوگا دو سپٹمبر کو اور اس کے بعد اگر پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں فائنل کے لیے کوالفائی کرتی ہیں تو پھر ایشیا کپ میں جناب ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ ایک دوسرے کا وہ آمنہ سامنا کریں گے جی ہاں ٹکٹو کی مانگ بہت زیادہ ہے ہاتھ او ہاتھ بگ گئی ہیں اور ادھر ٹکٹیں کھلی ہیں اور تو آدھے گھنڈے کے بعد پتہ چلتا ہے جناب ٹکٹیں سورڈ اوٹ ہو گئی ہیں اور آپ یقین کریں کہ 87000 روپے کا ایک جو ان کا ٹکٹ ہے جو سب سے بڑی مالیت کا ٹکٹ ہے اور وہ وی آئی پی ٹکٹ ہے اور وہ سب سے پہلے وہ بکا کوئی توکو بھی نہیں کر رہا تھا کہ ایک جی ہاں 27000 روپے میں جو ٹکٹ ہے وہ اتنی جلدی بگ جائے گا یہ شیلنکا میں ہی نہیں لوگ اس کو فالو کریں گے وہاں پر بلکہ پوری دنیا سے خاص طور پر ابریکہ سے انگلینڈ سے شیلنکا میں پہلے ہی سیاہ بہت زیادہ آتے ہیں اور اس سے بڑا سیاہت کا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے سیاہت بھی کریں گے اور پاکستان انڈیا کے میچ سے بھی لطف ہندوز ہوگے انڈیا کے بہت دور نہیں ہیں انڈیا سے شیلنکا بلکہ ساتھ ساتھ ہیں جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی کراوڈ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آئے گا اسی وجہ سے جناب یہ میچ کے ٹکٹ جو ہیں وہ ہاتھ و ہاتھ بگ گئے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ چودہ اکتوبر کو احمدہ باد کے نرد راموڈی کرکٹ سیڈیو میں ہونا ہے اور اس سے پہلے یہ ایک آپ اس کو ٹریلر کہہ لیں بلکہ یہ سب سے بڑا بھی میچ ہو سکتا ہے جناب کلومبو میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو اور شاکین نہ آئیں ہاؤس فول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اور ٹکٹیں جو ہیں وہ بڑی جلدی میں آرز میں بگ گئی ہیں جناب آن لائن ٹکٹوں کی بوکنگ کھولی گئی تھی ابھی صرف بوکنگ ہونی ہے بنتا ہے اس کے ساتھ ایک سو پچیس ڈالر کی جو سی لوڈ کٹیگری والی جو ٹکٹ ہی وہ بھی بگ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو پچیس والی ہے وہ چھتیس ہزار پانچ سو روپے کے جناب یہ ٹکٹ بنتا ہے وہ بھی بگ چکا ہوا ہے اور یہ دومنگے ترین ٹکٹ جو ہم بھی ہم نے بتایا آپ کو ساسی ہزار والا اور چھتیس ہزار پانچ سو والا یہ جو ٹکٹ تھے یہ صرف اور صرف دو سے تین گھنٹوں کے درمیان جو ہیں وہ بکے تھے اسی طرح جو جنرل سچان کے ٹکٹ ہیں وہ تھوڑا سے سلو جا رہے تھے لیکن وہ بھی اب فروخت ہو چکی ہیں ایک کا دکہ جو سائیڈ والینکلوجرز ہیں ان میں سے ایک کا دکہ جو ٹکٹ ہیں وہ دستیاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹکٹ جو ہیں وہ بگ چکے ہیں اور ستیس ڈالر اس کی جو قیمتی وہ رکھی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ہونے والے میچز ہیں جو پاکستان میں چار میچز کے لے جانے ہیں ان کی ٹکٹو کی بھی فروخت شروع ہو چکی ہے وہ بکنگ کروائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایشیا کپ کے جو شلنپا میں مرحلہ ہونا ہے اس کے بھی میچز جو ہیں اس کے بھی ٹکٹو کی فروخت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ہمیشہ کی طرح پاکستان اور انڈیا کو جو میچ ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی اس میں شائکیں لے رہے ہیں اور یہی میچ ہوتا ہے جو آرگنیزرز جو پروڈکاسٹرز چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس کا رسپونس ملے تاکہ جتنا بھی انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا بھی انہوں نے انویسٹ کی آتا ہے وہ پیسے پورے ہو سکیں اور یہی میچ جو ہوتا ہے وہ پاکستان اور ایڈیا کا جو میچ ہے وہ چاہے آئی سی سی ہو چاہے ایشن کرکٹ کونسل ہو اس کے لیے منافع کا باعث بنتا ہے باقی تمام ٹیموں کے میچ ایک طرف اور پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف اور یہ لینٹھوں سے جی ہاں لینٹھوں سے اوپر جاتا ہے اور وہ ریونیو کمار کر دیتا ہے اور اسی طرح ایشن کرکٹ کونسل نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ انہیں اتنا اچھا رسپونس ملا ہے گیٹ ونی پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان کو بھی اچھا ریونیو اس ٹورنمنٹ سے ملنے والا ہے کیونکہ میزبان پاکستان ہے اس کے ساتھ ساتھ ایشا کپ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو تمام پارٹی سپیٹنگ ممالک کو دعوت نامے بجھوا دی ہیں کہ وہ آئیں اور ملتان میں جو اپننگ میچ ہے اس کے لیے یہاں پر آئیں اور میچز آ کر دیکھیں ایشن کرکٹ کونسل کے راکین تو آئیں گے عودہ داران آئیں گے ماں سوائے جو جے شاہ ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں اے سی سی کے اور بی سی سی آئے بھارتی کرکٹ بورڈ کے وہ سیکریٹری ہیں اور ان کو بھی دعوت نامہ بجھوایا گیا ہے کچھ عرصہ قبل جب ان کی ڈربن میں ملاقات ہوئی تھی تب تو جب ہم لوگ انہیں دعوت نامے کے حوالے سے سب کچھ بتایا تھا کہ انہیں دعوت دی گئی ہے تو تب تو انڈیا نے وویلہ مشاہ دیا تھا شور مشاہ دیا کہ یہ ایک اس طرح ہو سکتا یہ کتھوں ہونا نہ نہ جانا نہ کچھ ہوئی اب بقاعدہ طور پر جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو دعوت نامہ بجھوا دیا ہے جس کے امکانات بہت کام ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے لیکن دعوت دینا تو مزوان ملک کا کام ہے ہی اور روایت بھی کہتی ہے ایتھکس بھی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جائشہ کیا کرتے ہیں فیصلہ لیکن امکانات تو بہت کام ہے دوسرے رکن موالکے عدداران ضرور یہاں پر آئیں گے پہلا مائی دیکھیں گے ملتان میں آ کر تو یہ تھی جناب ایشا کپ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کہ پاکستان انڈیا کے محید کی جو موسیقی